میں پہلا بندہ ہوں جو میں ان کے اندر میں گھسا ہوں آکے مجھے پتہ ہے کہ ان کی سیاہ کاریاں ان کی بدکاریاں یہ ملک کو لوٹنے کھانے والے تباہ کرنے والے بزدل نلیک اور کرپٹ ہوئے کہ اس ملک کی مسلطہ قوم کے انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے کوئی بات ہی نہیں جار کیوں جرم ہے میں جرم کر رہا ہوں کہ بھی میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیر نبر چار جی ایچ کیوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیوں نہیں مانتے وہ ہو رہا ہے یہ تو غلطی ہے سبریم کورٹ بکا ہ ہوا ہے سبریم کورٹ نے کب فیصلے کی ہیں یہ چیف جیسے سب بکا ہوا ہے میں تو کہتا ہوں چیف جیسے اس کو صیفہ دے دینا چاہیے تھا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دی ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے قوم نہیں آپ کو فیصلے کو نہیں مانا کہ رات کو آپ بارہ بجے بیٹھے ہو آپ احتوار والے دن بیٹھے ہو اور آپ کو نہیں آ رہا ہے قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ تھا آپ پری پلان آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا نہیں جی مارشلہ لگ رہی تھی ہم اس لیے بی مارشلہ کو روکنے کے لیے بیٹھے جب مارشلہ پہلے آپ کی کسی جج نے روکی تھی سارے اب بکاؤں بیٹیوں پھر ان بکاؤں کو تو بے نکاب کریں گے یار کچھ بھی ہو جائے ہم بھگتی ہیں بھگت رہے میں میں کس دور میں نے میں نے نہیں بھگتا ہے سچ کہنے کی مجھے صدا ملی ہے کس دور میں یار ہمیں اتنا زبا ہو جائے ہم اتنے گر جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے ان جنیلوں کی جو دولت پڑی ہے ان ججس کی پڑی ہے بیروکریسی کی سیاستدانوں کی پڑی ہے اور یہ نکل جائیں گے ملک میرا تیرہ آپ کے ہم ضرور ہو جائیں گے ہم ہم ادھر کرتے ہیں وہ کہانی کرتے ہیں ٹوٹل آکے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی یہ بغیرتی کریں ہم ڈر جائیں کہ موتوائلی جاب لوہے کے کورٹ میں بیٹھے رو موت ہے گی موت پکڑے گی آپ کی اللہ کا حکم غالب رہے گا سارے اپنا سارے تین سال بعد یہ سارے مجرم پاک ہو گئے ساری چیزیں ختم ہو گئی اچ اچانک سودے بازی ہوتی ہے اچانک ادم اعتماد آ جاتا ہے اور وہ سارے چور لٹیرے جو افواج پاکستان کے خلاف گالیاں دینے والے مقومی راز دینے والے پاکستان کو لوٹنے والے وہ گینگز آ کے وہ آ کے وہ وزیراعظم بھی بن جاتا ہے شباز شریف اس کی پوری ٹیم بھی آ جاتی ہے اب نواز شریف بھی پاک ہے یہ قوم کے ساتھ آپ مذاب چھوڑ دو کام از کام میں پاکستانی ہوں جمشید دستی کا جی نہ مرنا یہ مرکہ میں مزدور آدمی ہوں نہ میرے اساسے ہیں نہ می کوئی لوٹ مارے نہ میری کرپشن ہے میں پاکستان کی عزت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے میں بولوں گا چاہے وہ کوئی جرنل ہو فوجی چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو چاہے وہ کوئی سیاستان ہو یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نہ آپ نہ چھپاؤ تو یہ میں ضرور بات کروں گا اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہے ہیں اب اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے جب آپ کال ان کو چوڑ ڈاکو کہہ رہے تھ کہ آج ان کی وضاعتیں کر رہے ہو وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کل انہی بینچوں میں ان کو سزائیں دے رہے تھے انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے انہی کے اوپر حکم چاہ رہے تھے آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاف ہیں اب یہ چیز نہیں چلے گی پہلی بات ہے کہ دیکھیں ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں ہم لاشے اٹھا رہے ہیں ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں میں وہاں بھیگ مانگے غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے جہاں عورتوں کو زبا کیا جاتا تھا جہاں جگیدداروں کے ڈھیرے پہ غریبوں پہ کتھیں چھوڑے جاتے تھے وہاں ایک میں شخص نے جد و جد کر کے ہم محنت کر رہے ہیں لاشے اٹھا رہے ہیں تریاؤں میں کھڑے ہیں ہم سراؤں میں بیٹھے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں اب ہم سے لوگ پوشتے ہیں کہ بھائی آپ کی کسی جی ایچ کیو سے دوستی ہے آپ باگلو آپ جی ایچ کیو سے دوستی ہے تو آپ آ سکتے ہو ورنہ یہاں آپ کی جو عمامی خدمات ہیں وہ نہیں ہو سکتی یہ لوگ اب عام آدمی بھی ہمیں چرابہ بھی کہتا ہے میں کہ بھی ہم تو یار عام غریب لوگ ہیں ہم تو غریبوں کے جوتے اٹھا سکتے ہیں ہم کسی جنرل کے جوتے نہیں اٹھا سکتے وہ بڑے جوتے ہیں وہ بڑے لوگ جوتے اٹھا سکتے ہیں جن شہد دستی کیا کر سکتا ہے آج آپ نے سیاست کو تباہ کر کے رکھ دیا آج وہ پیپس پارڈیو بھٹو کا نظری کیا تھا آج آصف زرداری اسٹیبرشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور سیاست دان اوپا کتے کی طرح خیرات ڈالتے ہو اور وہ ارد گرد یہاں پھر رہے ہیں امام مر رہی ہے لوگ زلین ہیں اسلام آباد میں ایک تماشا لگا ہوا ہے آپ نے نہ رمضان شریف کا کوئی تقدس کا خیال کیا نہ آپ کو آپ کی عزت ہے آپ ایک اقتدار کے حوض کے پجاری ہیں آپ ایک فیرونیت میں بیٹھ کے آپ پورے نظام کو تیس ترنس کر دو اٹھا دو مار دو جو کچھ کر تو کوئی آپ کے سامنے بات نہیں کہا ہم بولیں گے ہم ضرور بولیں گے ہم نہ کسی جنرل کے سے ڈرتے ہیں نہ میں کسی سپریم کورٹ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں ہم انشاءاللہ اس ملک کی بقاہ کے جہاں بھی ہمیں بوقع ملا آج بھی میرا تل زخمی تھا کافی دنوں سے چھوٹ چل رہا ہے میڈیا کو بھی تماشا لگا ہوا ہے کوئی کتنے لوگ میڈیا کے تھے جو کل کیا تھے آج بیچارے کہاں کھڑے ہیں کس مجبوری کے تحت کرنے ہیں کیا کیا معاملات ہیں مگر قوم سمجھ چکی ہے قوم جان چکی ہے مزارشے میرے بھائیو حالات بڑے تنگ ہیں ملکے پاکستان ایک خوفناک خانہ جنگی کی حالت میں آ چکا ہے ان کی آگے سب کچھ پڑھائے ان کے آگے اختیارات بھی ہیں ان کی ٹیبل پہ کھانے ہزاروں چیزیں ہیں سب کچھ پڑھائے مگر ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے لوگوں کے آنکھوں میں خون نکل رہا ہے ہر طرف مل مہگائی بیروزگاری لوٹ مار نائنصافی ہر پھس چکا ہے میں ایک زمینی میں دیکھو لیڈر بنتے نہیں ہوتے لیڈر پیدا ہوتے ہیں آپ جب جی ایچ کیوں سے لیڈر بنا کے کون پہ مسلط کرو گے تو یہ تبعی کریں گے انہیں عوام میں کیا جا کے کرنا ہے انہوں نے تو لوگوں کو زبا کرنا ہے نہ فرقر کلاس بچی ہے نہ کچھ چیز بچی ہے سب کچھ آپ نے تیسٹنس کر دی ہے زمینی حقائق کچھ اور ہے میرا تعلق ایک جھاڑو والے طبقے سے آئے ایک ریڑی والے رکشے والے ایک ہاری طبقے سے آئے میں عوام میں دیکھ رہا آئے او ٹھیک ہے آپ کا خوف ہے آپ کا دب دب ہے آپ کا تھانہ ہے آپ سے ڈرتے ہیں مگر اس کا انجام خوف نہ ہو پاکستان خانہ جنگی کی حالت میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ملک کے کیا حالات بن چکے ہیں آپ بند کمروں میں پیٹھ کے فیرونیت میں پیٹھ کے آپ سب چوروں کو لوٹیروں کو کرپٹ لو ہم آپ سے پوچھیں گے یہ سوال میں جی ایچ کیوں سے بھی کرتا ہوں کہ یا کل یہ چور ڈاکو لوٹیرے بدماش ہیں تو پھر ہم چوریاں کرتے ہیں ہم ڈاکے مارتے ہیں ہم لوٹ دے ہیں پھر یہی طریقہ ہے کہ جب سب لوٹیرہ ڈاکو ملک دشمن ملک کا وزیراعظم بنے ملک کے وزیر بنے عودے بنے تو پھر یہی طریقہ صحیح ہے آپ امام کو امامی لوگوں کو امامی نومیندوں کو آپ زبا کر کے آپ نے گیر نبر چار کھول کے پوری قوم کو زلط اور رسوائی کے سامنے کڑائے ہم اس نظام کو نہیں مانتے آپ چتنے چھپے رہو آپ اس نظام بے نقاب ہو قوم آپ سے سوال کرتی ہے جمچہ دستی پوری قوم کھونوں میں دھائے میں عام آدی میں آپ سے پوچھتا کہ یہ تماشے کیا لگے ہوں یہ کتنے عرصہ آپ نے تماشے لگا 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 کے آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے دوسری چیز ہے میں کسی کا وکیل نہیں ہوں جس طریقے سے آپ نے اس وقت عمران خان کی حکومت کو ختم کیا اس سے مجھے گلا ہے مجھے تکلیف ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں خود اپنی جد و جد کر رہا ہوں یہ طریقہ آپ کا اچھا نہیں تھا آپ نے اس کو چینہ بھیجا سب کو پتا ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے جنیشلی کو پتا ہے سیاستدانوں امریکہ ایک عالمی دہشتگرد ہے دنیا کا جو پیغیرت ملک ہے بدماش اور غنڈا ملک ہے وہ امریکہ ہے اور سب سے پہلے مسلمانوں کا قاتل اور دشمن ہے لاکھوں کرونوں بلکہ مسلمانوں کا یہ قاتل ہے آپ دیکھیں عراق میں جو طبعی پھیلی شام میں پھیلی فلسطین اسریل کے پیچھے انڈیا کے پیچھے کشمیر اگوانستان پاکستان میں اسی نوے ہزار لوگ ہمارے شہید ہوگئے آج بھی ہمارے جتنے فوجی جوان ایف سی کے جوان شہید ہو رہے ہیں اس کے پیچھے امریکہ امریکی دہشت کردے ہیں اور وہی امریکی جو دہشت کردے ہیں اس ٹیم امریک پاکستان کی کبینہ میں آگئے ہیں اور وہ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اور امریکہ یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے یہ ضرورت وقت تھا ہم خاص کھا لیں بوکے ہوں میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے جان چھڑانا پڑے گی نہ چھڑائی تو خدا نہ خاص تھا ہم ہم طبعی کی طرف جائ مگر کوئی نہیں مانتا نہیں جن کی مجبوری ہیں جن کے کاروپار ہیں جن کی دولت پڑی پڑی ہے پاکستان کے چنیلوں کی دولت بھی یورو میں پڑی ہے امریکہ میں پڑی ہے پاکستان کے جو منافق سیاست دان ہیں ان کی بھی پڑی ہے پاکستان کی بیروکریسی کا بھی پیسہ پڑا ہے اب پاکستان کی جنشوی بھی ادھر دیکھ رہے ہیں وہ پتہ ہے ملک کو لوٹنا ہے لوٹو پھر بھاگ جائیں گے نزلہ تو غریبوں پہ آئے گا مارا تو غریب جائے گا اس ملکہ ہار مارا جائے گا مزدور مارا جائے گا کسان مارا جائے گا ہم تو بیسے نکل جائیں گے یہ جو بیس ارب روپے تیس ارب روپے ٹیلی کی کرپشن ہو رہی ہے یہ پیسہ باہر جائے کس کیا جائے سب کا پیسہ جا رہا ہے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ منی لادنگ ہو رہی ہے ان کا پیسہ کسی نے پکڑا ہے سب چور ہیں سمنگلنگ ہو رہی ہے اربعہ روپاؤں کی چک پوشٹوں پہ بھتے خوری ہو رہی ہے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو گز دیا کہ دنیا پہ مسلمانوں پہ امریکہ کا ڈنڈا برقرار ہے اور بلک میں نہیں ہے اس نے کہا کہ ہم یکرین کی امداد کے لیے آئیں گے تین ہزار نیٹو فوج بھیج رہی ہے ہم روس کو سبق سکھا دیں گے مگر امریکہ کی چورت بھی نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے یکرین میں ان کی ہیلپ کرتا اور روس کے ساتھ مقابلہ کرتا کوئی فوجی امداد کرتا یا یوروپا تر نہیں آیا صرف مسلمانوں کے لیے ڈنڈا تھا جب وہ بندہ آ گیا واپس آیا مزاقرات ہوئے کافی ساری چیزیں تاہیوں تین گھنڈے اس کی ملقات رہی آ کے آپ نے امران خان کو فارق کر کے میسج دیا کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے امریکہ کا پٹ ہوا ہے امریکہ کا غلام ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی پٹ ہوا ہے عدلیہ بھی امریکہ کی پٹ ہوا ہے اور پاکستان کے پیکاؤ اور پی شرم منافق گھٹیا قسم کے وہ سیاستدانی امریکہ کے اور آج امریکہ کے مور لگ گئی اور ٹھیک ہے وہ ہمارا مفتا اس کو میں مفتا کہوں گا مفتا وہ پہنچ کیا آئی ایم ایف کے پاس آئی ایم ایف نے آپ کو کہنا ہے کیا مہنگائی کرو لوگوں کو مارو لوگوں میں لوگوں میں خانہ جنگی کی طرف لے جو کبھی آئی ایم ایف انہیں کہا کہ بجری سستی کرو تیل سستہ کرو ہم آپ کی امداد کے ان کا ٹرگیٹ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے اس کو معاشی طور پر ان کو آپس میں خانہ جنگیٹ کو لڑا دیں بوک کی وجہ سے یہ مر جائیں مہنگائی کی وجہ سے مر جائیں یہ امریکی اجنڈا ہے اور یہ اجنڈا لے کے پھر یہ حکومت آئے گی اور ہم آج سے کل سے تیل بڑھائیں گے کچھ کریں گے مگر ہم عوام پر بم گرائیں گے آئی ایم ایف آپ کی خیرخہ نہیں ہے آئی ایم ایف ایک یہودی بینک ہے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور ہم آئی ایم ایف کی کتے کی طرح ہم آئی ایم ایف کے پیچھے ہیں اور ہم ڈالوں کے پیچھے ہیں اور ہماری کوئی عزت کردہ نہیں باقی بچ گئی اب وہ بندہ فارق جس طریقے سے آپ نے اس کو فارق کیا کیا نہیں منڈی نہیں لگی ہوئی تھی کیا وہاں کھلے عام پیسہ چال رہا تھا اور آصف زداری تو کب سے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھا اس نے کہا کہ جو کچھ قوم ہے کرنے کو تیار ہوں سارا کو اس کو پتہ ہے کہ اب تو بھٹو والا فلسلہ وہ کار وہ تو صرف نہ رہے ہیں بھٹو کے باقی تو ختم ہو گیا سب وہ دیکھ رہے تھے ان ساری گیمز کر کے تیس تیس چالیس چالیس کروڑ روپے دیئے آپ کو پتہ ہے سینٹ کا ووٹ ہمارے دور میں بھی میں جب تھا تو چالیس چالیس کروڑ روپے کا سینٹ کا ووٹ بیک رہا تھا تو یہ آئے اور وہاں سپریم کورٹ کی آنکھیں بندی سب کوئی تھا ہٹا دیا اور امریکہ کو آپ نے رازی کر دیا اب بات یہ کہ اس کے ہٹنے کے بعد کوئی آپ کو بہتری آئی ہے کوئی پاکستان میں خوشحالی آئی ہے کوئی پاکستان میں مہنگائی کام ہوئی ہے کوئی عام آدمی کی کچھ نہیں ہے وہی آئیں گے نہیں جی بس ہی کہ ہم آگئے ہیں اور ایک طاقتور طبقے نے بٹھایا دکھ ہے مجھے عدلیہ پہ میں پوچھتا ہوں ایک سو تیس نمبر پہ ایک سو انتالیس میں سے ایک سو تیس نمبر پہ ہماری کار کردگی ہے انصاف دے رہے ہیں ہم مرات لیں ہمیں ایک ایک چیف جس سے سپریم کورٹ کا کم از کم مہینے میں ایک کروڑ سے زیادہ وہ پڑھ رہا ہے نہیں کام دے کے کچھ نہیں ہے اور فیصل قتل پہ قتل لاش پڑی ہے فیصلے ہوتے ہیں اس نے کالے کپڑے پہنے تھے کاتل نے یا سفید پہنے تھے ان کو چھوڑ دیا کوئی بندہ ان کے سامنے بعد پچاس سال سے کیس پڑھے ہیں لوگ انصاف مانگتے مانگتے قبروں میں چلے گئے ہیں آوازیں پڑھ رہی ہیں کوئی ایک کام ان کا ہو کہ نہیں ان نے کوئی کام نہیں کیا یہ صرف کھڑے ہیں جو ما شاء اللہ جو حکم ملتا ہے اور حکم کے تابعے بیٹھ کے پوری قوم نے میں کہا میری پارٹی پاکستان عوامی ریاج پارٹی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے بلکہ بائیس کروڑ عوام نے مسترد کر دیا ہے ہم نہیں مانتے ایسے گھٹیا اور گزدلانہ فیصلے جبرانہ فیصلے وہ بولیں ان کی اپنی پالیسی ہے کچھ بات نہ کرے مگر میں ایک ورکہ رہوں یہ جو ظالمانہ اور غیر آئینی اور ایک پری پلان جو آپ کے اکتیاری ہو چکی تھی آپ نے اکتیاری کے سارا کچھ بیٹھ کے آپ نے کیا کیا آپ کو ضرورت تھی دن نہیں تھے اور آپ کے پاس قوم نہیں تھے دوسری طرح پہ منڈی لگی ہوئی ہے چوروں کی کرپٹ لوگوں کی وہاں پہ ساری ان کے ایمان کا سودا ہوا ہوا ہے وہاں آپ نے آنکھیں بند کر دی ہیں اب آپ جو بھی کرو آپ جو بھی طریفیں کرتے رہو جو کچھ کہتے رہو مگر اس سلسلے سے ہم نہیں چل سکتے اس حالات میں پاکستان ہی چل سکتا آپ جتنے بھی الیکشن کراؤں کیونکہ ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے ہمارے الیکشن کی پیچھے اسٹیبلشمنٹ اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکوں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نہ کر نعوذ بلہ تم خدا ہو یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشلہ لگتی رہی آپ لوگ تھے اب مارشلہ نہیں حکومت تو ہے کون نہیں کہا میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے جنولے کوئی حکومت ہے ڈمی وزیریعظم ہے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے دکھ ہے نواز شیف کو جتنے لٹر پڑے جتنا اس کو زلیل کیا گیا جیلو میں ڈالا گیا ایسے خرات ڈالی اسٹیبلشمنٹیں کتے کی طرح یہ سارے باگ کے کٹے ہو گئے خرات مل گئے عوضے مل گئے ہیں ملک کو لوٹیں گے کہا ان میں کوئی خیرت اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے ان میں کوئی ایمانی ان کو کچھ نہیں میں کہہ تو پوری قوم دیکھے قوم ان کو لٹر مارے یہ یار تم میں کوئی خیرت ایمانی جن لوگوں نے آپ کو جیلو میں ڈالا رسوا کیا آپ کو آپ پہ الزامات لگے کرپشن آپ نے کی سارا کچھ اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خرات ڈالی اور آپ آگئے ان میں خیرت نہیں ہوتی یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں کتوں کو استعمال کرتی ہے اور قوم کو انہوں نے مگر قوم انشاءاللہ جاگے گی ہم قوم کو بتائیں گے ہم کھڑے ہیں ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے جب تک عام آدمی جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں ہیں جو کہ پبلک میں لوگ آنے نہیں ہمیشہ ان کو پتہ چوروں کو لے آؤ کرپٹ لوگوں کو لے آؤ نلائک لوگوں جن کی فیلے ہیں صحیح بندے کو بیٹھے صحیح بندہ آئے فیئر الیکشن ہو تو وہ کسی کی اسرام آباد یہاں نیشن پریس کلہ میں یہی کچھ کہ میں پاکستانی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جاگیں اس ملک کی بقاہ کے لیے یہاں امیدیں نہ رکھیں اسرام آباد میں میں رات سے کل سے آیا ہوں مجھے دن کو مکمل اندھیرہ نظر آ رہا ہے اسرام آباد میں خوف کی فضا ہے اسرام آباد جب اسرام آباد میں اتنا اندھیرہ ہے پورا محول ابرالود آئے ہر طرف جو ہے نہ خموشی ہے ڈر ہے خوف ہے اور خوف کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کے قوم کو تم زبا کر رہے ہو زالمانہ فیصلک کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو زلیل کر رہے ہو رسوا کر رہے ہو اور آگے آپ کے آگے کوئی بات نہ کرے ان کو جوک پر ان کو اٹھا لو مار دو یہ چیزیں اب آپ کی نہیں چلیں گی آپ مجرم ہوگے مجرم کو ہم کہیں گے جو جو مجرم ہیں یہ بھی ہمیں کوئی میں کہتا ہوں اگلے الیکشن کی کوئی امید نہیں ہے چیف الیکشن کمیشن ایک بیروکریٹس ہے پھر زبا کریں گے یہ ماضی میں بھی کیا ہے ہمیشہ ہوا ہے اور کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے یہ کہ نہیں جی ہم نہیں یہاں ہیں یہ کرتے ہیں یہ سارا کوئی مگر پھر وہ چوروں کو لٹیروں کو بد کرتاروں کو ملک تشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی قومی مجرم ہو آپ کی زیادتی ہیں آپ جو کہو گے کہ نہیں کل یہ تھا بس تو یہ تھا آپ جو کرو جو ٹی ویوں پہ آکے آپ آنکھیں بند کر کے جو آپ اپنی پریس بریفنگ دو ہم ان کو نہیں مانتے ہم انشاءاللہ ہم میرے میری چھوٹی جماعت ہے میں غریب تب کیسے تعلق ہوں مگر کام از کام ہم ان چھوپے جو رستوں میں جو فرادی ہیں جو سارا دھندہ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی نہیں بولو بھی نہ یہ تو فرال کام کرتا ہے یہ نمرود اور شداد نے یہ کام کیا اور یہ آپ کہو کہ ہم کوئی بات ہی نہ سنیں ہم برداشت نہ کریں نہیں جی یہ توہینی عدالت کیا ہم توہینی عدالت پہ تھوکتے ہیں آپ کی توہینی عدالتوں پہ ہم اگر آپ اتنے قومی مجرم ہو اور ہم عدو پہ ڈر جائیں کہ آپ اتنی زیادتیاں کرو آپ اتنے ظلم کرو اور آپ کی گنڈا کرتی پہ کوئی نہ بولے گا آج سے انشاءاللہ میں کم از کم یہ پاکستان کی عزت کے لیے ہم پاکستان کی بقاہ کے لیے میں پاکستان کے مزدور طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا جو میری کلاس ہے کم از کم یہ جو مقروح چیرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں اور قوم فیصلہ کرے قوم کھڑی ہو قوم نہیں نکلتی قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرومان ہے تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی دیکھو ظلم کی بات یہ ہے چیف جیسٹس اب سبریم کورڈ میں گروپ بن دیا ہے جیجز ہیں ایک گروپ الہیدہ ہے ایک چیف جیسٹس کا گروپ ہے دوسرا اینڈی چیف جیج آپس میں سلام نہیں کرتے جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے انہوں کے فیصلے آئے اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انہیں اپنے جیجز کو زبا کر دیا اس کے جیجز کے خلاف فیصلے دے دیئے تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے انہوں نے حکومت ہو حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے اسلام آباد ہائی کو رات کو بارہ بجے کھلی ہوئی ہے سویرین کی بڑھ کے سمیں ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹیویوں پر بڑھ کے آ رہی ہیں ہم یہ کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو بائیس کروڑ عمام چیف چلا رہی ہے عمام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو یہ نظام اب نہیں چل سکتا میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشما نظام آئے انہوں نے پچھلے پچاس ساٹھ سال سے قوم کو چھوٹ اور فراد اور دھوکے پر رکھائے ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں نہ ہم ان کی طاقت کو میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے آئین کچھ نہیں ہے اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکوں ہیں یہ لوٹے ہیں ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے مگر یہ بے شرمی کتاب یہ ایسے باتیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیز نہیں تھی یہ آخر میں کیونکہ یہ اکومت جس طریقے سے ٹائی گئی ہے میں کروں گا اس کی میں مضمت کا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ اس میں امریکن شامل ہیں